آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم ٹو تھاؤسنڈ ٹو اور ٹو تھاؤسنڈ فائف ٹھیک ہو گیا آج ہم دیکھیں گے کہ جو جنرل مشرف صاحب کا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا یا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس تھا دو ہزار دو کا اس کے اندر کیا کیا کریکٹریسٹرکس تھی ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جب ٹویلتھ اکٹوبر نائنٹین نائنٹین نائن کو مشرف صاحب نے چیف ایگزیکٹیو کے طور پر انہوں نے اختیارات سنبھا لے ہم یہ جان جو کہ ہیں لاسٹ ویڈیو کے اندر کہ یہ کیا انسٹڈنٹ ہوا تھا کہ جب نواز شریف صاحب جو تھے وہ پرائیم نیسٹر تھے لیکن ایسے میں جو ہے وہ کارگل کا انسٹڈنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہائی جیک ہو جاتا ہے یا پلین ہائی جیک ہوتا ہے یا پھر اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ زبردستی چین لی جاتی ہے نواز شریف صاحب سے اور مشرف صاحب جو ہے وہ مارشلہ لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد پاور میں آ جاتے ہیں اب جب وہ پاور میں آ گئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب کیا کیا جائے کہ عوام کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تھوڑا سا پرسکون کیا جائے ریلیکس کیا جائے کہ انہوں نے ظاہری سی بات ہے ڈیموکریسی جو ہے اس کو ہائی جیک کیا تھا تو یہ کافی مشکل تھا کہ وہ لوگوں کو جواب دے سکتے اس کا کیوں گو کہ اس کے پیچھے ہم نے دیکھا تیارہ سازش کیس تھی اور اسی طرح سے نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ کارگل انسیڈنٹ کو ایک غلط طریقے سے ریپریزنٹ کرنا بھی تھا لیکن جو بھی ایشیوز تھے تو اس میں اب کبر تو کرنا تھا تو انہوں نے کیا کیا ایسے میں لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جو ہے وہ ایک لے کے آئے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہم یہ جانتے ہیں کہ جب لور لیول کے اوپر جو ہے وہ پاور کو لے کے جایا جاتا ہے تو وہ لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے لوکل سطح کے اوپر جو پاور ہے اس کی بات کر رہے ہیں تو اس کو جو نام دیا وہ کیا دیا جی ڈیولیشن آف پاور اینڈ رسپانسیبیلیٹی پلین کا نام دیا گیا اس لوکل گورنمنٹ سسٹم کو جو ٹو تھاؤزنٹ ٹو کے اندر لے کے آئے جنرل مشرف صاحب پرپس کیا تھا کہ نچلی سطح تک جو ہے وہ گورنمنٹ کا سسٹم جائے تاکہ ایزیلی رن ہو سکے اور لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں جو پرابلمز ہیں وہ لور لیول کے اوپر جو ہے وہ سال ہو سکے ٹھیک ہے تو اگر ہم دیکھیں اس کا پلین جو دیکھیں اگر گراس روٹ لیول پر یہ جو کیا گیا تو وہ کس طرح کا تھا تو اس میں جو ہے وہ تین طرح کا جو سسٹم ہے وہ لے کے آئے اس میں کیا تھا یونین کونسل تھی تحصیل کونسل تھی اور ڈسٹرک کونسل تھی ٹھیک ہو گیا جی یعنی تین درجاتی نظام یا ثری سٹپس کا آپ سسٹم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یونین کونسل تحصیل کونسل اور ڈسٹرک کونسل تھی ٹھیک ہو گیا جی اب elections کیسے ہوئے ہم نے دیکھا کہ دو ہزار دسمبر دو ہزار کے اندر اور جینوری 2001 کے اندر جو ہے یہ elections ہوئے اور یہ چار phases کے اندر ہوئے ٹھیک ہو گیا four different phases کے اندر ہوئے سب سے پہلے phase کے اندر جو elections ہوئے وہ ہوئے 18 districts کے اندر پورے ملک میں سے 18 districts چنے گئے اور ان کے اندر elections ہوئے اس کے بعد second پہ جو elections ہوئے وہ ہوئے جی تقریباً کوئی 43 districts کے اندر ٹھیک ہے 43 districts بعد میں چنے گئے step second کے اندر اس میں ہوئے third پہ جو ہے وہ 31 districts جو ہے وہ choose کیے گے اور ان کے اندر جو ہے وہ elections کیے گے اور اس طرح سے 23 districts جو ہے وہ end میں چنے گے اور ان کے اندر جو ہے وہ elections کروائے گے step by step by step by step ٹھیک ہو گیا یعنی ایک step process کے تحرے جو ہے follow کیا گیا اب جاگر ہم بات کریں کہ ان کو کس status کے تحرے رکھا گیا یا ان کے اندر کیا powers تھی تو اس میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ اس کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کی جو ہے نا یعنی کہ minorities کو بھی seed دی گئیں ہم نے دیکھا کسانوں کو بھی دی گئیں peasants مزدوروں کو بھی دی گئیں ہم نے دیکھا جی کہ اس کے اندر جو ہے وہ women's کی seeds بھی دی گئیں یعنی کہ تین میں سے اگر ایک seed جو ہے وہ عورتوں کی ہوگی تین مردوں کی ہے تو ایک عورتوں کی ہوگی one third majority جو ہے جس کے ہم بات کر رہے ہیں اسی طرح سے جہاں 10% جو ہے کہا گیا جو minority کہیں رہتی ہے تو وہاں پہ ایک seed جو ہے minority کو بھی دی جائے گی اسی طرح سے ان کی education کی جو بات کی گئی نازم یا نائپ نازم کی تو وہ metric رکھی گئی ٹھیک ہے اسی طرح سے جو ان کا طریقہ انتخاب تھا وہ کیا تھا کہ جو union council کے نازم اور نائپ نازم تھے انہوں نے directly elect ہونا تھا عوام کے ووٹوں سے ٹھیک ہو گیا یہاں تک سمجھ آ گئی ٹھیک ہے جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تحصیل اور district کے level پہ جو نازم اور نائپ نازم تھے انہوں نے directly elect نہیں ہونا تھا جی ہاں انہوں نے indirectly elect ہونا تھا مطلب کہ union council کے نازم اور نائپ نازم نے directly عوام نے ووٹ دینا تھا 18 سال جس کی ایج تھی ہو جا کے ووٹ دیتا بھئی یہ میرا نازم یہ میرا نائپ نازم ٹھیک ہے اب انہوں نے وہ جو elect ہو چکے تھے جن کی تعداد ہر union council کے اندر 21 تھی ٹھیک ہے 21 تھی 2002 کے اندر جو 2005 کے اندر change کر کے 13 کر دی گئی تھی تو انہوں نے پھر آگے جو تحصیل اور زلہ کے نازم اور نائپ نازم تھے ان کو جو ہے وہ elect کرنا تھا پرپس کیا تھا پرپس یہ تھا کہ اسے زیادہ سے زیادہ effective بنایا جائے اب اگر بات کی جائے ان کی powers کی یا administrative structure کی تو اس میں کیا تھا نازم جو تھا اس کو زلے کا head بنا دیا اور جو نائپ نازم تھا اس کو زلے کا دوسرے نمبر پہ head بنا دیا یا نائپ نازم کو نائپ کے سارے کے سارے powers مل گئی اب جو نازم تھا DC کو ختم کر کے commissioner کو ختم کر کے DCO بنا دیا گیا DCO مطلب district coordinating officer جو DC تھے وہ کیا تھے deputy commissioner تھے وہ absolute authority ان کے پاس تھی لیکن اب کیونکہ authority نازم کے پاس آ گئی تو اس کا مطلب DC change ہو کے DCO بن گیا وہ اب district coordinating officer بن گیا اب ان کا کام صرف help کرنا تھا نازم کی جو absolute powers تھی وہ نازم اور نائپ نازم کے پاس تھی اسی طرح سے جو police کے system کے اگر بات کی جائے تو police کا سارے کا سارا system نازم کے انڈر دے دیا گیا DPO جو تھے وہ جتنے بھی تبالے کرنے تھے grade 16 تک کے وہ DPO نازم سے پوچھ کے کرتا تھا جو بڑی level کے تھے وہ تو provincial level سے زائری بات ہوتے تھے لیکن باقی جو ASP تھا وہ assist کر رہا تھا کس کو جی نازم صاحب کو assist کر رہے تھے police کے اندر بھی یعنی police کو بھی جو ہے اور اس طرح سے جو problems تھے وہ بھی local level کے اوپر solve ہونا شروع ہو گئے اگر بات کریں union council کی تو اس کے اندر تین secretaries دیئے گئے ٹھیک ہے جی secretaries کا purpose کیا تھا نازم کو دینے کا کہ بھئی وہ کسی بھی طرح کے کام جو finance related کام بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر بات کی جائے تو ترقیاتی کاموں کی تو وہ بھی جو ہے TMA جس کو ہم کہتے ہیں local میں ٹھیک ہے تو اس کے بھی جو ہے وہ دے دیئے گے نازم کو اختیارات دیئے دیئے گے وہی جو ہے وہ اس کے اندر دیکھیں گے budget even جو ہے وہ prepare کرنا نازم کا کام تھا کہ وہ جو اس کی council ہے نوے دن کے اندر شکایت کر سکتا تھا اور اگر اکثریت جو ہے وہ پاس کرتی سے تو اس نازم کو جو ہے وہ disqualify بھی کیا جا سکتا تھا ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس absolute powers تھی ٹھیک ہو گیا تو یہ کچھ structure تھا جو کہ ہم نے دیکھا کہ جو اس 2005 کا جو آیا تھا ہمارا local government ordinance اس کے اندر کچھ اس طرح کا structure لے کے آئے تھے even کہ جو education کا system تھا اس کو بھی جو ہے وہ نازم کی انٹر کر دیا یعنی ظلے کا جتنا اختیار تھا جو پہلے DC کے پاس تھا وہ سارے کا سارا اٹھا کے جنرل مشرف صاحب نے اس local government system کے تھرو نازم کو دے دیا اور empower کر دیا تاکہ لوگوں کے لئے آسانی ہو پھر اسی کے اندر 2005 کے اندر کچھ changing لائیں گی جیسے میں نے کہا کہ 21 تعداد تھی consulers کی تو ان کو جو ہے وہ کم کر کے 13 کر دیا گیا اور باقی جو ہے تقریبا تھوڑی وہ changing کے ساتھ اسی کو جو ہے وہ carry کیا گیا کہ بھئی اسی کو آگے لے کے چلیں گے یہ عوام کی بھلائی کا کام کر رہا ہے تو یہ تھا local government ordinance 2002 and 2005 یا مشرف صاحب کا بلدیاتی نظام